ہم مرتے بھی کہاں بتاؤ کیا ہم مرتے ہیں نہیں مرتے ہیں ہم لوگ مرتے نہیں ہیں ہم لوگوں کے تو صرف ٹرانسفر ہوتے ہیں ٹرانسفر یعنی تبادلے ہوتے ہیں سمجھے کسی نے لکھا ہے جاتے نہیں ہے کوئی دنیا سے دور چل کے ملتے ہیں سب یہیں پر کپڑے بدل بدل کی گیتہ میں کہا نبانی گرہ کی نرو پرانی ہم لوگ مرتے نہیں ہیں جیسے جیواتما جیسے مالی جی ہم نئے کپڑے کو گھرن کرتے ہیں پرانی کو چھوڑ کر کے اسی طرح چیہ جیواتما پرانا سریر چھوڑ کے نئے کو گھرن کرتا ہے یہ مرتا نہیں ہے تب ہی نہیں مرتا لیکن پھر بھی لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے تو کہتے ہیں بس مہاراج مرے جا رہے ہیں اور مرتے ہم ہیں نہیں جب کی اور پھر بھی مرے جا رہے ہیں ایک بات بتاؤں آپ لوگ گھر سے چلیں تو کپڑے بدلیں کپڑے بدل کی آئے اور گھر جاؤ گے تو پھر کپڑے بدلو گی اور پھر گھر سے کہیں باہر جانا ہوا تو پھر کپڑے بدلو گی یہ مسافر کھانے کی طرح یہ سنسار بھی تو مسافر کھانا ہی ہے یہاں آنا اور جانا لگا رہا ہے لگا رہے گا یہ ہم سن مسافر کی طرح ہی ہے سفر کر رہے ہی ہے کسی کا اسٹیسن آنے والا ہے کسی کا آ چکا ہے سمجھے تو اس مسافر کھانے میں بڑے سمل سمل کے قدم کو رکھنا ہوگا سمجھے یہاں بڑی کٹھنائیاں بھی ہوا کرتی کسی کبھی نے بڑا پیارا بھاؤ دیا بولے مسافر چلتے جانا رہے مسافر چلتے جانا رہے بولے نہ اٹکو نہ بھٹکو یہ ہے دیس بھی گانا رہے مسافر چلتے جانا رہے مسافر چلتے جانا رہے اور دے باس نہ پاس بلاتی وہ بھرم کے پھنگے پھینکو پھساتی دے باس نہ پاس بلاتی بھرم کے پھنگے پھینکو پھساتی آرے بھولے بھولائیوں میں پڑھ کر مت دھوکھا کھانا رہے مسافر چلتے جانا رہے مسافر چلتے جانا رہے کام پورتی پر بڑھتا لوب اور نہیں ملے تو ہوتا چھو سافر چلتے جانا رہے بیٹھ چلو جیبن کے رتھ میں پر ساؤ دھان رہنا جگے پتھ میں کیوں کیوں کی موڑیا نیکوں رتھ کو پتھ سے مت بھٹکا نہ رہے مسافر چلتے جانا رہے مسافر چلتے جانا رہے بھولے آوہ گمن کے پھینکو میں پگلے اور کپڑے کئی بارو ہیں بدلے چوراسی لاکھ بار بدل چکے ہیں آوہ گمن کے پھینکو میں پگلے یہ کپڑے کئی بارو ہیں بدلے اب اس نرتن کی چنری پر اب اس نرتن کی چنری پر مت داگ لگا نہ رہے مسافر چلتے جانا رہے مسافر چلتے جانا رہے وشوہ متر جی نے کہا راجن راکچس مجھے ستاتے ہیں اور اب کی بار ہم مارنے والے کو نہیں تارنے والے کو لینے آئے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ راکچسوں کو ماریں گے تو راکچس مریں گے تو ضرور لیکن یہ پھر جنے میں لیں گے لیں گے لیکن اب کی بار ہم ایسے کو لینے آئے ہیں کہ اس کے دوارا راکچس مریں گے لیکن مر کر کے بھی مریں گے نہیں بولی یہ تو تریں گے جب ایسا کہا وشوہ متر جی نے تو مہارات کی دسترد کو آشر ہوگا بولی با مہارات آپ بھی کس کی بات کر رہے ہیں ایسا ہمارے گھر میں ہے کون جس کی آپ بات کر رہے ہیں تمہیں کیلئے نہ تو کوئی سترو ہے نہ متر ہے وہ تو سمدرسی ہے یادی پھر بھی پربو مارتے ہیں تو میں سنات ہو جاؤں ہو جاؤں جاؤں تو اس کہے چلا مہاں آدھے مانی ہے اہمانی اہمانی سبد کا پریوک کیا گو سامینہ تو بالی بھی اہمانی ہے اور بالی بھی سنات ہوگا بالی کب سنات ہوگا جب چلا اور بھگوان نے تیر مار کی دھرا ساہی کر دیا تو بالی اٹھ کے بیٹھ گیا جب بھگوان پروشی رام اس کے سمکچ کھڑے ہوئے جاؤں تو شروع شروع میں تو بالی نے بہت بحث کی حردہ پریت مخ بچن کٹھوڑا بولیو چتہ رام کی ہورا میں دھرا میں ہی تو اب تریو گسائی ماریو مہ بیاد کی نائی شروع شریم بہت بحث کی بالی میں کیوں سوچا کیوں بھگوان تو ارم میں انسر چاپ تو ہائی کروڑ میں تھی لیکن پھر سوچا کہ میں جندگی بھر تو اناتھ رہا اور کم سے کم بحث کرتے کرتے ہی کہیں نہ مر جاؤں تو انتم سمائے تو رہنات جی سے ناتا جوڑ لوں تو انتم سمائے کیا کہتا ہے بولے دھرم ہے تو اب تریو گسائی ماریو مہ بیاد کی نائی بولے میں بری اور شگریب پیارا بھگوان نے کہا بالی یہ تم کس رشتے سے کہہ رہے ہیں بولے رشتے سے بولے ہاں بولے آبِ گُنِ کَوَنِ نَاتھ مُہِ مَارَا تو یہ ناتھ کیوں کہہ رہا ہے ناتھ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی گھر سے کہہ کے چلا تھا نا کہ تو پُنے ہو سناتھ میں سنات ہو جاؤں گا تو انتھ میں بھی سنا ہو رام سوامی سن شلنا چاتری مور تو انتھ سمائے میں بھی کہیں سوامی کہیں ناتھ کہیں سوامی کہیں ناتھ ایسا کہتے کہتے بالی سچمچ سناتھ ہو گیا اور بسوامی ترجی بھی سناتھ میں بولے کپ بولی جب تارکہ کا بد ہو گیا بولے تب رسنجے نا تھے جی چینی بولے تب رسنجے نا تھے جی چینی اور بے جانی دھی کہو بے جانی دھی کہو تب رسنجے نا تھے جانی دھی کہو بے جانی دھی کہو تو مشوہ مدرجی بھی سنات ہو گئی جب پارکہ کابد ہو گیا تو مشوہ مدرجی مہارات سری دسترس سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی آپ سے کرپا کی یاسنہ کر رہا ہوں میں آپ سے یاسنہ کر رہا ہوں کہ آپ کرپا کر کے ایسی کرپا کیجئے جس سے اس پرمیسور کی اس پرماتما کی میرے اوپر کرپا ہو جائے مجھے 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 مجھے